تھوڑی دیر بعد لداخ پہنچیں گے آرمی چیف منوج مکن نرورے آرمی چیف لے لداخ کے لیے ڈلی سے نکل چکے ہیں لے میں سینہ کے کمانڈرز کے ساتھ وہ بیٹھک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارتی فوج کے سربراہ جرنل منوج نروانے لداخ پہنچ گئے دورے کا مقصد بھارتی فوج کے مورال کو بلند کرنا ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا پر چینی کمانڈر کی موت کا پروپوگینڈا ناکام پیپلز لیبریشن آرمی نے تردید جاری کر دی چین کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی فوج بکلاہٹ کا شکار لداخ میں اسلاح قوانین میں تبدیلی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت چین سے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں اس لیے سیاسی اور خارجی حکمت عملی سے معاملات تیہ کرنے پر زہور چین اور نپال کے ساتھ شدید تناؤ کے درمیان او آئی سی کا بھارت کو بڑا جھٹکا کشمیر کے مسئلے پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ناظرین اکرام بھارتی فوج کے سربراہ جرنل منوج نروانے اس وقت لداخ میں پہنچ گئے ہیں وہ اس وقت جو لڑائی ہونے جا رہی ہے اس کی گراؤنڈ پوزیشن کا جائزہ لیں گے وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور چین کے ساتھ جاری تنازعہ کے بارے میں زمینی کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کریں گے اس وقت اڑھائی سو فوجی مرنے کے بعد لداخ میں بھارتی فوجیوں کا مرال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے کوئی بھی اس وقت چین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جرنل نروانے کے دورے کا مقصد ہی اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو سکیں انڈین میڈیا پر اس وقت یہ پروپوگینڈا جاری ہے کہ چین نے میٹنگ میں کہا ہے کہ ہمارا کمانڈنگ آفیسر مارا گیا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس پر سوائے ہنسی آنے کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اتنی بڑی بات چین نے دنیا کے سامنے نہیں رکھی اور وہ گیارہ گھنٹے کی ہونے والی میٹنگ میں جرنل ہرندر سنگھ کو بتائیں گے کہ ہمارا جرنل آپ نے مارا ہے پھر چائنہ کی آرمی نے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا مگر بھارتی میڈیا محض ہوائی فائرنگ میں لگا ہوا ہے خیر جرنل نروانے نے ایک ایسے وقت میں خطے کا دورہ کیا ہے جب لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین اور بھارت کے درمیان تناؤ جاری ہے وہ اگلے مقامات کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں افواج کے ساتھ بات چیت کریں گے جرنل کا یہ دورہ مشرقی لداخ خطے میں چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے ساتھ خونی تصادم کے بعد تیہ ہوا اپنے جوانوں کو لائن آف ایکچول کنٹرول سے کچھ میٹر کے فاصلے پر تائنات کیا ہے جہاں تک گیارہ گھنٹے جاری رہنے والی میٹنگ کا تعلق ہے تو چائنہ نے واضح کر دیا ہے کہ گلوان ویلی کا علاقہ ہمارا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں در حقیقت اب یہاں منرلز کی لڑائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ طبت کے پہاڑوں پر نیچرل منرلز ہیں چائنہ بڑا تجارتی ملک ہے وہ کسی بھی صورت یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا پینگانگ ویلی کا بڑا حصہ پہلے ہی چین کے قبضے میں جا چکا ہے چین نے بھارت کی کئی پوسٹوں کو وہاں تباہ کیا ہے اور مزید وارننگ دی ہے کہ بھارت اپنی چیک پوسٹیں یہاں سے ہٹا لے ورنہ ہم مزید آگے بڑھیں گے اور گزشتہ جھڑپ سے بڑی جھڑپ بھی ہو سکتی ہے پھر مودی کا بیان چین کے لیے سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے کیونکہ ایک طرف چین دنیا کو باور کروانے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں جیسا کہ بھارت کا پردھان منتری یہ بیان دے رہا ہے دوسری جانب اس وقت وہ 135 کلومیٹر کے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں تو بھارتی آرمی چیف کے وہاں جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھارتی فوج کا مرال بلند کیا جائے اور ان کو تیار کیا جائے کہ چین بھارت کے علاقے پر قابض ہونے کے لیے کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے آنے والا وقت زیادہ خوفناک اور تصادم والا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ چین کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی فوج بخلاک چکی ہے اور اسلا قوانین میں تبدیلی کر دی ہے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق فیلڈ کمانڈر کو اختیارات تفویز کیے گئے ہیں جبکہ فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں فائرنگ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے مقامی میڈیا کی ریپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل 1996 اور 2005 کے معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے میں اس بات پر اقتفاق کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک کی افواج کو لائن آف ایکچول کنٹرول کے دو کلومیٹر کے علاقے میں فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن اب چین کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارت نے ان قوانین میں تبدیلی کر دی ہے جس کے مطابق فیلڈ کمانڈر کو اختیارات تفویز کیے گئے ہیں جبکہ فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں فائرنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے خیال رہے کہ حالیہ جڑپ کے بعد بھارت کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اسے قبل پاکستانی تجزیہ کار سابر شاکر نے بھی خبر دی تھی کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازعہ کے بعد اب بھارت نے چین کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے روس سے رابطہ کیا ہے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں خبر دیتے ہوئے تجزیہ کار سابر شاکر نے بتایا کہ بھارت نے اب کوشش شروع کر دی ہے کہ معاملات کو تیہ کیا جائے تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ دیلی میں بھارت کی سیاسی اور دفاعی لیڈرشپ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو تیہ کر لیا جائے کیونکہ بھارت یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے سیاسی اور خارجی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہمیں جلد ان معاملات کو تیہ کرنا ہوگا ورنہ بھارتی عوام حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گی اس حوالے سے بھارتی حکمت عملی کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اب میڈیا کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت اب میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو بے وکوف بنائے گا جس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ چین کے ساتھ جاری معاملات کے حوالے سے عوام کو صرف مصبت پہلوں سے آگاہ کیا جائے اور منفی پہلوں سے عوام کو دور رکھا جائے یاد رہے کہ لڈاک کے علاقے وادی گلوان میں حالیہ بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی جڑپ کی بات کی جائے تو اس میں بھارت کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تہم اس میں بھارتی فوج کے جوانوں کی ہلاکتیں بھی سامنے آئی تھی لیکن اب یہ معاملہ مزید سنجیدگی کی طرف جاتا جا رہا ہے اور بھارت کی جانب سے اپنے ممکن بچو کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب چین اور نپال کے ساتھ شدید تناؤں کے درمیان او آئی سی نے بھارت کو بڑا دھچکہ دے دیا ہے کشمیر کے مسئلہ پر ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم نے آج پیر کے روز جمعو اینڈ کشمیر کے بارے میں ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا یہ میٹنگ رابطہ گروپ نے منعکت کی تھی جسے انیس سو چورانوے میں جمعو اینڈ کشمیر کے معاملے پر او آئی سی نے تشکیل دیا تھا پاکستان ایک طبیل عرصے سے اس اجلاس کا مطالبہ کر رہا تھا ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان کو چین نپال اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے تنازیات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے او آئی سی کا اجلاس بھارت کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے پیر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے او آئی سی کے اجلاس میں جمعو اینڈ کشمیر رابطہ گروپ ممبران ممالک آزربائی جان نائجر پاکستان سعودی عرب اور ترکی نے شرکت کی او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسین نے اجلاس سے خطاب کیا او آئی سی تنظیم ستاون ممالک پر مشتمل ہے اور اسے مسلم دنیا کی بڑی آواز سمجھا جاتا ہے اسے قبل جمعو اینڈ کشمیر رابطہ گروپ کے ممبر ممالک نے مسئلہ کشمیر پر دو اجلاس بلائے ہیں ان اجلاسوں میں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا کشمیر کے حوالے سے پاکستان او آئی سی سے مسلسل مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے زیر اثر او آئی سی نے کشمیر کے معاملے میں زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی اور پاکستان مایوس تھا لیکن او آئی سی کی سنگامی میٹنگ کے بعد مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے عالمی فورموں سے اٹھانے کی ایک کامیاب کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسلامی ممالک میں کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کے دفاع کے طور پر کام کر رہے تھے کشمیر کے معاملے میں پاکستان نے اسلامی ممالک کو متحد کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور او آئی سی سے پہلی کوشش شروع کی گئی تھی لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق سعودی عرب کے غلبہ والی اس تنظیم میں کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا گیا جس کے بعد پاکستان نے او آئی سی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے ممالک کو متحرک کرنے کی کوشش کی جن میں سرکردہ ممالک ایران ترکی اور ملیشیا ہیں تینوں ممالک کا موقف ہے کہ او آئی سی اسلامی ممالک کی قیادت کرنے میں ناکام ہے اس کے بعد ملیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد ترک صدر اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم امران خان نے کشمیر کو علیدہ کرنے کے لیے او آئی سی سے لکیت کھینچنے کی کوشش کی تینوں ممالک نے مل کر عالم اسلام کے مسائل اٹھانے کی کوشش کی اور اسلاموفوبیا کے لیے ایک چینل کھولنے کی بھی بات کی تاہم اسے سعودی عرب نے او آئی سی کے لیے چیلنج کے طور پر لیا اور پاکستان کو اس مہم میں شامل ہونے سے روک دیا لیکن جب بھارت کو اپنے پڑوسی ممالک نیپال چین اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے تنازیات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تب او آئی سی کا یہ قدم ہندوستان کے لیے مصبت اور بہتر نہیں سمجھا جا سکتا بھارت نے گزشتہ سال پانچ اگست کو جمعہ اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی تب چین اور پاکستان نے احتجاج کیا تھا ہندوستان اور سعودی تعلقات اچھے ہیں لیکن چین کے ساتھ سعودی تعلقات بھی بہتر ہیں چین اور ہندوستان میں کسی ایک کا انتخاب سعودیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا چین سعودی عرب سے ضروری تیل کا ایک بڑا حصہ خریدتا ہے ایسی صورتحال میں جب ہندوستان اور چین میں تناؤ ہے سعودی عرب چین اور پاکستان کو نراز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور یقینی طور پر وہ بھارت کی بجائے چین کو ترجیح دے گا